بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے تینڈر آف پارڈن تو ان اکمپلیس یعنی کہ دو لوگ کسی ایک ہی افینس میں اسوسیٹ ہیں تو ایک بندے کی گواہی کے بغیر دوسرے بندے کو جو کی مین افینڈر ہو سکتا ہے اس تک پہنچنا پاسیبل نہیں ہے تو اس کو وعدہ ماف گواہ بنا کے یعنی کہ اس بحاف پہ اس کو ماف کر دیا جائے گا تاک اس کے بیانات کو یا اس کے اکمپلیس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا تینڈر آف پارڈ تو اس کے اگر ہم ریلیونٹ پرویین کی بات کریں تو سیکشن 337-339 CRPC 1898 ہے اگر ہم گروس ریفنس دیکھیں تو کے ہوئے تو آرٹیکل 16 and 129 اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے میننگ آف کمپلیس ہم دیکھیں تو ان کمپلیس is a person supposed to have directly or indirectly concerned in to the offence ایدھر وہ ڈریکٹلی اس کے ساتھ committed ہے یا انڈریکٹلی کسی نہ کسی ہاتھ تک اس کا offence کی کمیشن میں اس کا کوئی ہاتھ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اکمپلیس ہے اکمپلیس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسو سیئیٹ ہے یا اس کا سپورٹر ہے اب ہم دیکھتے ہیں what is the meaning of اکمپلیس تو کسلا میننگ ہے کسلا پی ایل دی 1979 سپریم قوڈ 53 an accomplice is a guilty associate in the crime approver ہم دیکھتے ہیں کہ approver ہم کسی کہیں گے the term approver may be defined as after the pardon is granted to an accomplice he became an approver جب ایک accomplice کو اس چیز کے لیے وہ agree ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے بیانات کو ریکارڈ کروائے گا یا گواہی دے گا کسی دوسرے پرسن یا مین افینڈر کے against اس کو approver کہا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارڈن کو کہاں کہاں پہ گرانٹ کیا جا سکتا ہے tender can be granted during investigation and inquiry or during trial یعنی کہ investigation and inquiry وہ تو initial stages ہوتی ہیں کسی بھی جو ہے crime کو find out کرنے کے لئے اور offender تک پہنچنے کے لئے تو یہاں اس stage پہ بھی جو پارڈن وہ گرانٹ کی جا سکتی ہے یا پھر اگر اگر trial پہ شروع ہو گیا ہے تو judgment میں جو ہے announce ہونے سے پہلے بھی پارڈن جو ہے وہ گرانٹ کی جا سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون سا person authorized authority to empower to grant pardon only the officer in charge of prosecution in the district can grant pardon جس district میں جس zilے کی حدود میں وہ جو ہے na offense commit ہوا ہے وہاں کا جو officer in charge ہے of prosecution کا وہی authorized person ہے کہ وہ پارڈن گرانٹ کرے stages when پارڈن may be granted at any stage of investigation inquiry or trial of offense essential to grant pardon essentials کیا ہیں میری انویسٹیگیشن انکوائری or trial must be in progress یعنی کہ جو بھی ہے ایدر من انویسٹیگیشن انکوائری یا پر trial شروع ہو چکا ہو ایسا نہیں کہ جیسے کوئی offense commit ہوا ہے تو کوئی procedure بھی start ہوا نہیں ہے تو جو جو وہ پارڈل گرانٹ کر دی جائے گی جن cases میں person کو یا کمپلیس کو پارڈل گرانٹ کی جائے گی تو سب سے پہلے offense tryable exclusively یعنی کہ exclusively کا مطلب ہوتا ہے کہ totally اس کے jurisdiction ہے by the high court and secession court offense punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years or may extend to 7 years or ایسے offenses جس جس سزا offender پہنچنا possible نہیں ہے وہاں پہ accomplice کی گواہی جو ہے وہ acceptable ہوگی گلت of accused is not otherwise proved اس کے laیوہ کوئی option نہیں ہے جہاں پہ جو main offender اس کی gullet کو یا اس کے crime کو approve کیا جا سکے اکمپلیس is willing to make statement the most important thing جو accomplice ہے وہ agree ہے اس کو force لی ہے اس کو threatening کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی person کے ساتھ جو ہے کسی بھی person کے گواہی دی یا کو statement بتائے procedure in tending pardon کیا procedure ہے اس کے دو تین step ہیں سب سے پہلے کہ directly by office in charge of prosecution ہے جو وہ خود اس کو ہینڈل کرے گا recording of reason for tending pardon وہ recording of reasons بتائے گا کہ کیوں کسی بھی accomplice کو as approval لے رہا ہے pardon must be granted in writing اور جو بھی procedures ہوگا وہ in writing ہوگا جیسے ہی وہ اس کو لکھ دے گا کہ یہ فلاں person ہے وہ جو accomplice ہے وہ اس طرح جیسے evidences دے گا یا ساری چیزوں کو disclose کرے گا تو تب سے اس کو approver consider کیا جائے گا when pardon become effective ہو جائے گی soon after it's acceptance by the accomplice جیسے وہ agree کر لے گا کہ ٹھیک ہے بھئی وہ جو ہے وہ گواہی دے گا اس کے اپنے associate کے against یا main offender کے against اس کی pardon effective ان offence relating to hurt or murder یا تو بندہ hurt یا مردر میں involved ہے تو اس cases میں pardon نہیں کی جیسے گی until unless جو legal hair یا victim ہے وہ اس کے لئے agree نہ ہو جائے یعنی کہ with the consent of legal hair یا victim اگزیمینیشن of approver should be done by the magistrate on oath detention of approver in custody جب پھر وہ agree ہو گیا ہے کہ وہ record کروائے گا تو وہ custody میں رہے گا until unless جو پورا اس کا case چل رہا ہے وہ terminate نہیں ہو جاتا یا پھر کہ اتنا لمبا اس کا case ہو گیا like 4 چھے سال لگ گیا چھے سال لگ گیا سکتی بیل گراند کی جا سکتی جب تک کہ case complete نہیں ہو جائے گا پھر ٹرائل ٹرائل بھی سیم پرسیجر ہی ہے جیسے انویسٹیگیشن کے دران ہوتا ہے ٹرائل کی دران بھی سیم پرسیجر ہے انویسٹیگیشن اور انویری نیشیل سٹیج ہوتی ہے جو ٹرائل ہے وہ آگے پھر نیکس سٹیج ہوتی ہے اس لئے سیم اسی طرح سے جو آفیس ان چارج کو ہوگا وہی جو گراند کر سکے گا سیم وہ ریزن ریکارڈ کرے گا یہ سیم پرسیجر ہی ہے ایسی نہیں ہے انویسٹیگیشن کیا ہے value of evidence of accomplice conviction can be based on the evidence of accomplice but corroboration of testimony is required یعنی کہ اگر کوئی ایسی چیزیں وہ disclose کر دیتا ہے جس میں لگ رہا ہے کہ واقع ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس کی base پہ conviction تو ہو سکتی ہے لیکن صرف اسی کی statement پہ conviction نہیں ہوگی اس کو corroborate کیا جائے گا باقی جو ان کے پاس testimony ہیں ان کے پاس evidences ہیں اور چھوٹے موٹے ہیں اس طرح سے کر کے باقی چیزیں ان کے صحرح corroborate کیا جائے مطلب دونوں کے ساتھ آپس مل جول رہے ہوں ان میں کوئی contradiction یا کوئی تضاد نہ ہو evidence of complice in hard cases جتنے بھی ہمارے ہاتھ cases ہیں جو حدود ordinance کے اندر آتھ اس میں acceptable نہیں ہے trial of person to home pardon has been granted اب دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو pardon grant کر لیکن فرض کریں ایک ہی F.I.R. میں ایک سے زیادہ offences تمہیں ہوئے اور اس کے ایک سے زیادہ cases بنے ہوگا یا پھر یہ جیس پرپس کیلئے اس کو پروبر کیا گیا تھا وہ پرپس فلفل نہیں ہو رہا یا پھر چیزیں کلیرلی ڈسکلوز نہیں ہو رہی تو اس بندے کی جو pardon ہے وہ ڈسمیس بھی کی جا سکتی اس کا ٹرائل جیسے باقی پرسن ہوگا ویسے ہوگا آج کا ٹوپک ہمارا یہ تھا اور فردر آپ کو کوئی قیسین پوچھنا ہو تو آپ کو کمنٹ میں بتا دیں انشاءال ہی کوڈنگ میں آکھ ہلک کروں گی خیم نہیں کسی نئی ٹوپک سا تب تک کلی خدا حافظ